ایک اعتراض دکھیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کے بانی مولانا الیاس خادری صاحب امیر اہل سنت نہیں ہے محترزین یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ لقب ان کے مریدین نے لیا ہے اور علماء اہل سنت مولانا الیاس خادری صاحب کو امیر اہل سنت نہ تو کہتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں آئیے انہی میں سے ایک حضرت کی آرڈیو سناتے ہیں آپ کو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مولانا الیاس خادری صاحب امیر اہل سنت ہے یا نہیں کیا علماء اہل سنت انہیں امیر اہل سنت مانتے ہیں یا نہیں جیسا کہ کلپ میں کہا گیا کہ کوئی بھی باسند عالم دین انہیں امیر اہل سنت نہیں کہتا آئیے اس دعوے کی جانچ پرطال کرتے ہیں مولانا الیاس خادری صاحب امیر اہل سنت ہے آج بھی امیر اہل سنت ہے کل بھی وہ زندہ مطلق کو مانے والے تھے آج بھی زندہ مطلق کے مانے والے ہیں مولانا الیاس خادری صاحب امیر اہل سنت ہے آج بھی امیر اہل سنت ہے میں اس موقع پر اپنے دل کی تہیئی گہرائیوں کے ساتھ امیر اہل سنت قائد اہل سنت حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس خادری حفظہ اللہ تعالی کو گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں امیر اہل سنت قائد اہل سنت یہ تو اللہ تعالی بھلا کرے امیر اہل سنت مولانا الیاس خادری دامد برکاتہ ملکت سے ایسے لوگ جن سے شریعت کی تعلیم بھی ملتی ہے اور اکابر کا مزاج بھی ملتی ہے میرے مراد امیر اہل سنت امیر اہل سنت امیر داوت اسلامی ابو البلال حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد الیاس خادری اتار زیائی اتال اللہ بقاؤ کی ذات مبارکہ ہے امیر اہل سنت امیر داوت اسلامی محمد منان نظام منانی ناظم اعلا جامعہ نوریہ رضویہ ولادت گا حضور مفتی آدم ہن درگا علی حضرت مرلی شریف کو خبر ملی کہ امیر اہل سنت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری رضوی اتاری دامد برکاتہ ملکت سے حلیفہ مجاز درگا علی حضرت مرلی شریف کی ہمارے امیر ہیں ہمارے شیخ ہیں ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں امیر اہل سنت کہتے ہیں امیر اہل سنت کہتے ہیں اور ہر جگہ جہاں بھی کوئی فروعی مسائل کی بنیاد پر ان سے اختلاف کرتا ہے ہندوستان میں فاسق مولین کہنے والوں سے بھی ہم نے مقابلہ کیا انہوں نے کہا یہ ڈیجیٹل یہ تصویر ہیں مگرہ یہ ناجائز ہیں آرام ہیں فاسق بھی لوگوں نے کہا ہم نے دفاع کیا جو کہ امیر اہل سنت ہے ہمارے امیر ہیں ہم احترام کرتے ہیں خصوصاً دعوت اسلامی کی شدمات دین و مسلس کے معاملے میں بے حد و بے حساب نائی کی تحصیدی اور کامی اپلید ہیں دعوت اسلامی اور امیر رسولت نے جو کام کیا گیا دعوت اسلامی اور امیر رسولت نے جو کام کیا گیا وہ اے رسولت میں اسلام کیلئے زوم و دین کی حدی کی طرح تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ علماء اہل سنت نے امیر اہل سنت کا ذکر خیر کیا نہ صرف ذکر خیر کیا بلکہ انہیں لقب امیر اہل سنت سے بھی یاد کیا تو جو حضرات امیر اہل سنت لقب پر اعتراض کرتے ہیں انہیں چاہئے ان علماء اہل سنت پر پہلے اپنے زبان دراز کریں بعد میں امیر اہل سنت پر اعتراض کریں موسیقی